لیکن گو کشی کے شک کے بنیاد پر کسی کو جندہ جلانا کسی کو مارنا یہ کونسا کانون اجازت دیتا ہے یا کونسا دھرم اجازت دیتا ہے مجھے یہ بتائیے اگر اس طریقے کی واردات کر رہا ہے گائے ماتوں کو کاٹنے کا کام کر رہا ہے یا گو دشکری کے نام پر اس طریقے سے ویوار کر رہا ہے اس کے لئے کانون ہے یہ تو یا پھر کانون کو مت مانیے پھاڑ کے پھینک دیجئے کانون کو جلا دیجئے کانون کو اپنے ہاتھ میں کانون لے کر جندہ جلانے کا کسی نے ادھگار دیا ہے ایسے ہی لوگ جو دیش میں ہمیشہ منفرت پھیلانے کا کام کریں گے ہندو مسلم کو جو ہمیشہ آنے چاہتے ہیں کہ ہم سم مل کر رہے ہیں اس دیش کے اندر لیکن ان کے پیٹ میں درد جو جاتا ہے جہاں ہم لوگ ایک تاکی بات کرتے ہیں وہیں ایسی واردات کرا دیتے ہیں راجستان کے دو یوک جنید اور ناصر انہی کی گاڑی میں انہیں بندھک بنا کر آگ کے حوالے کر دیا گیا یعنی انہیں زندہ جلا دیا گیا اس پورے معاملے کو لے کر جو پیڑک پریوار ہے اس کے گمبیر آروپ ہیں بجرنگ دل سے جڑے لوگوں پر آروپ ہیں کہ انہوں نے اس کام کو انجام دیا ہے لیکن ابھی تک جانکاری کے مطابق صرف ایک ہی ویکتی کو پولیس جو ہے گرفتار کر پائی ہے اس معاملے کو لے کر کیا کچھ چل رہا ہے کیونکہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ مائنورٹی میں خاص کر مسلموں کو لے کر اور حالت اتنی دینی ہے کہ یہ سمجھ لیجئے کہ قبرستان کے باہر دھرنا دے رہے ہیں اور صرف اس بات کو لے کر کہ جو آروپی ہیں ان کو گرفتار کر لیا جائے لیکن ابھی گرفتاری نہیں ہو پائی ہے بلال صاحب پورے معاملے کو لے کر خبر یہ ہے کہ صرف ایک کی گرفتاری ہوئی ہے اور اب یہ معاملہ کافی طول پکڑ رہا ہے کیا وجہ ہے آروپی جو ہیں اس کے کئی ساری تصویریں گرہ منتری عمیت شاہ جی کے ساتھ بھی ہیں تو کیا لگتا ہے کہ کسی طریقے کا سنگرکھڑ پرابت ہے بلکل دیکھئے وہ بجرنگ دل کا تھا جس نے یہ واردات کی ہے اور جو ملے بھگت ہیں ہمیشہ سے اس دیش کے اندر گاؤ ماتا کو ماننے والے ہمارے ہندو لوگ بہت ہیں ہم ان کی آستہ کا سممان کرتے ہیں لیکن گوکشی کے شک کے بنیاد پر کسی کو جندہ جلانا کسی کو مارنا یہ کونسا کانو اجازت دیتا ہے یا کونسا دھرم اجازت دیتا ہے مجھے یہ بتائیے یہ شرمناک حرکت کی گئی ہے اس کی معافی نہیں ہے ہم لوگ یہاں سے ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ ہی مانگ کرتے ہیں کہ ان کو فانسی کی مانگ ہونی چاہیے لیکن کیا ہو رہا ہے آج دیش کے اندر ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے کہ کسی انسان کو جاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو کسی انسان کو اگر زندہ جلا دیا جائے تو جو مردہ بھی ہوگا اس کو بھی شرم آ جائے گی ایسے لوگوں کو شرم نہیں آ رہی اس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گو ماتا کے نام پہ ہم جندہ جلائیں گے ہم دیش میں محل خراب کریں گے یہ ہمیشہ سے موب لنچنگ کے نام پہ ایسے ہی چھرکوٹ جو آتے ہیں ہمیشہ یہ کام کر کے دیش میں محل خراب کرنے کا کام کرتے ہیں چاہے میں یہ کہہ رہا ہوں کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہے اگر کسی کو بھیڑ کے نام پر بھیڑ پچاس سو لوگوں کی آ کر اس کو زندہ جلا دیں یا مار دیں کوٹ کوٹ کا چاکو مار دیں تو یہ بلکل ہی کتائی برداشت نہیں ہے ہم نے بھی پروٹیس میں شامل ہونے کے لیے آئے تھے ہمارے زاکین نگر میں بھی کینڈل مارچ نکلاتا ہے اس کے خلاف اور ہم یہ کہتے ہیں سخت سے سخت کاروائی کرنی پڑے گی سرکار کو لیکن سرکار کے ہی لوگ ان کو سنیے ہمیشہ کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکاروں میں یہ کام ہوتا ہے راجستان میں تو بی جے پی نہیں ہے ہریانڈا میں بھلی جا کر اس کام کو انجام دیا گیا لیکن راجستان پولیس نے اب تک کیا کیا اور سرکار کیا کر رہی ہے دیکھیں آپ کو معلوم ہوگا دوہزار چودے کے بعد یہ گھٹنائیں چالو ہوئی ہیں جس طریقے سے دوہزار چودے کے بعد لگاتار موب لینچنگ کے نام پر قتل کیا جاتا ہے مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا ہے ان کو مارا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہماری گو ماتا کی ہتیا کرنا چاہ رہے تھے اور یہ ہے وہ پھلانا الٹا سیدھا جوڑ کر ان کو ایک دیش میں محل خراب کرنے کے لیے ایسے ہی لوگ آتے ہیں ہمیشہ میں یہ کہہ رہا ہوں کسی کی بھی سنیے میری بات کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والے ہیں کس کو اجازت ہے کہ کوئی کسی کو مان دے یا مسلم ہندو کو مان دے ہم برداشت کر لیں گے ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے کیونکہ یہ دیش سب کا ہے چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو سیکھ ہو عیسائی ہو اور سب کو برابر کا جو ہے اس میں رہنے کی اجازت ہے دیش کے اندر بات کرنے کی اجازت ہے گو گو سنیے وہ کانون بن چکا ہے آپ کو معلوم ہوگا سنسس سے بھی پاس ہوا کہ کوئی بھی اگر اس طریقے کی واردات کر رہا ہے گائے ماتا کو کاٹنے کا کام کر رہا ہے یا گو دشکری کے نام پر اس طریقے سے ویوار کر رہا ہے اس کے لیے کانون ہے یہ تو یہ پھر کانون کو مت مانیے پھاڑ کے پھیک دیجئے کانون کو جلا دیجئے کانون کو اپنے ہاتھ میں کانون لے کر جندہ جلانے کا کس نے ادھگار دیا ہے ایسے ہی لوگ جو دیش میں ہمیشہ منفرت پھیلانے کا کام کریں گے ہندو مسلم کو جو ہمیشہ آنے چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر رہے ہیں اس دیش کے اندر لیکن ان کے پیٹ میں تردو جاتا ہے جہاں ہم لوگ اقتا کی بات کرتے ہیں وہیں ایسی باردات کرا دیتے ہیں معابلنچنگ کا نام دے دیا جاتا ہے اس کو اگر کسی کے گھر پریوار سے ایک زندہ لاش اڑتی ہے تو اس کے پریوار کے بارے میں سوچ لیے اس کے چھے بچے ہیں اس کے چھوٹا بھائی جو ہے وہ کونشیس ہے جو بڑا بھائی ہے وہ منٹل ہے اس کی بھی وہی وہ کرتا تھا اس کی ساری دیکھ بال سارے بچوں کا جو پروپر طریقے سے منٹیننس کرتا تھا وہی جونیت کرتا تھا لیکن اس کو مارنے کے بعد اب یہ پتائیے بارے لوگوں کو بے گھر کا کون اس کا وہ ذمہ داری لے گا کون اس کی بیوی کی ذمہ داری لے گا کون اس کے گھر کی ذمہ داری لے گا اس پر کیوں نہیں بات کرتے ہیں آپ لوگ ایسے لوگوں کو دیش سے نکال دینا چاہیے جو ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں ہم نے دیش کے قانون کا ہم نے دیش کی سرکار کا سمبان کیا میں نے ٹھیک ہے بھائے بین کر دیا ہٹا ہو لیکن جو بجرنگ دل والے ہیں جو ہمیشہ یہ گنڈا گرتی کرتے ہیں اور اپنا کانون ہاتھ میں لیتے ہیں اس کو کون بین کرے گا اس پر کون سوال اٹھائے گا کوئی سرکار ان پر بولنے کا کام نہیں کرتی ہے اور آپ کو ایک وہ بھی نہیں ہے کہ آپ پتکار ہیں آپ ان سے سوال پوچھ لیں سرکار سے کہ بجرنگ دل کو جو بین کر رہی ہے دیش میں محل خراب کر رہا ہے چاہے وہ ہندو کو مار رہا ہے مسلمان کو مار رہا ہے گائے کے نام پر مار رہا ہے اب یہ بتائیے کیا کوئی سوال نہیں اٹھاتا آپ کیوں نہیں اٹھاتے اگر آپ میڈیا میں تو بتائیے ان سے بات کریے سرکار سے کہ ان کو جلد سے جلد بین کیا جائے اس طریقے سے لوگوں کو اور یہ اروپ یہ بھی ہے کہ وہ لگتار گو تسکری کر رہا تھا اب جب آپ نے کہا کہ قانون کا اُلنگا ابھی آپ نے سنا نہیں ہوگا گو تسکری کا کوئی معاملہ نہیں تھا یہ صرف اور صرف جب اس طریقے سے اس کو مارا گیا اور سنیے اس طریقے سے مارا گیا جب تھانے میں لے کر گیا گیا وہ اد مارا تھا تو پولیس ان کو سہے دیتی ہے پولیس پرشاسن یہ کہتی ہے یہاں سے لے جاؤ اس کو کیونکہ اگر یہ یہاں پر مر گیا تو ہمارے اوپر سوال اٹھ جائیں گے تو آپ کو یہ بتائیے پولیس پرشاسن کا کام کیا ہوتا ہے جو غلط کر رہا ہے اس کو پکڑنا ہوتا ہے اور پولیس پرشاسن ان کو ساتھ دے رہی ہے تو بتائیے کتنی بڑی ملی بھگت ہو سکتی ہے اگر پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ یہاں سے چلا جائیے اس کو دور لے جا کر کہیں کچھ کر دیجئے اور انہوں نے یہی کر رہا دو سو کلومیٹر جا کر اس کو زندہ جلا دیا گیا اس کے بچوں کے آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے یہ باردات کی گئی ہمارے سارے نیتا چپ ہیں جو آج بھارتے جنتا پارٹی اور رسس کی آڈیولیجی رکھنے والے لوگ ہیں جو نیتا بول رہے ہیں ان کو دیج دروہی بتانے کا کام کر رہے ہیں کہہ رہے کانون کرے گا ارے کانون کرے گا تو پھر پہلے کیوں نہیں ایسے لوگوں پر جو ہمیشہ تھے فیس بک پر لائف چلا کے کہتے ہیں کہ ہم کو رکھ چھکے ہیں اور ہم ہندو پر ایشتر سے تعلق رکھتے ہیں ایسے لوگوں کو مار دیں گے زندہ چلا دیں گے ان کو پر کاروائی کیوں نہیں کرتے ہیں کون کرے گا میں کروں گا آپ کریں کون کرے گا کروائی بتائیے مجھے آپ نیتاؤں کی بات کریں اویسی وہاں پر گئے اویسی کو لے کر کہا جاتا کہ بی جی پی کے دلال ہے دیکھئے اویس میری بات سنید ہر انسان کا اپنا نظریہ ہوتا ہے دلال تو کچھ لوگ آپ لوگوں کو بھی بولتے ہیں سمجھ گے چاہے نیشنل میڈیا ہو کہ یوٹیوبر ہوں لیکن ان کے کہنے سے کوئی دلال نہیں ہو جاتا اگر اویسی ان کے آسو پہنچ لے گئے ہیں ان کے دکھ دکھ اور درد میں کھڑے ہوئے ہیں تو اس سے دکھت کیا ہو رہی ہے وہ اپنے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں بات کر رہے ہیں اور نیتاؤں کی طرح تو نہیں ہے جن کی زبان نہیں کھلتی جو ایک گیاں نہیں اپنے ووٹ بینک کی راتی تھی کرنے کے بیل لیے بیٹھیں چاہے وہ کانگریس ہو چاہے وہ بی جے پی ہو چاہے وہ کوئی سی بھی پارٹی ہو اس نے کبھی ابھی تک کوئی سوال نہیں اٹھایا بس ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں مین بات نہیں کر رہے ہیں کیا ہوا ایسے لوگوں کو ایک بندہ ریس ہوا پانچ لوگ انوال تھے اس میں ابھی تک چار لوگوں کی گرفتاری بھی نہیں ہوئی ہے ابھی تک چار تین دن ہو چکے ہیں پچاس مقدمے ہو تو آپ زندہ جلا دیں گے اس کو مقدمے جو ہیں وہ پلیس سنیے کوٹ میں ہوگا وہ سپتے ہوگا مقدمے تھے کیا نہیں مقدمے تو مل نیتوں پر بھی ہوتے ہیں منتریوں پر بھی ہوتے ہیں کیوں نے ان کو جیل مڈالا کیا ان کو زندہ جلانے کا عدیگار ہے آپ کو بات کر رہے ہیں بات مقدمے کی نہیں ہے بات انصاف کیوں نہیں چاہیے اگر کانون ہاتھ میں لے کر آپ اس طریقے کی بات کر رہے ہیں تو واقعی ماں آپ کانون کی دھجے اڑانے کا کام کر رہے ہیں ایسے کانون کو آگ لگا دیا جائے تو وہ تو جو یہ لوگ ٹاسک کرنا چاہ رہے ہیں وہ ٹاسک نہیں کر رہے ہیں وہ نفرت پھیلا رہے ہیں وہ کہاں جہاں دیکھتے ہیں مسلمان سے جڑا وہ آدمی ہیں اس کی مار لگا دے اس کی مابلنچنگ کر دو اور ایک ویڈیو وار لگا دو اور کہہ دو کہ اس دیش کا ہندو جو ہے مسلم پہ بھاری ہے یہ نہیں ہوگا اور اگر پہلے ان پہ ایسے لوگوں پہ کیونکہ آج سے نہیں یہ واردہ شروع سے دوہزار چودے کے پاس لگاتار جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا جنیت اس سے پہلے ایک جنیت کو ٹرین میں مار کر مابلنچنگ کر دی گئی تھی اور بہت سے اخلاق کو مارا گیا پہلو خان کو مارا گیا ایسے سیکڑوں کیسز ہیں جن کے مابلنچنگ لیکن سرکار آج تک ان پہ کوئی کاروائی کر پائی ایسے لوگوں کو جو چھٹ کے آتے ہیں سرکار کے منتری ان کا سواگت کرنے کا کام کرتے ہیں چاہیسے دیکھا ہوگا بلکس بانوں کے ہتھیاروں کو جو اس کے بلتکار کرنے والے لوگ تھے اس کے پریوار کو ختم کر دیا اس کا سواگت کر رہے ہیں گجرات میں ان کو شرم آنی چاہیے سرکار کے لوگوں کو ایمیلے منتریوں کو شرم آنی چاہیے لیکن شرم بیچ کے کھائے کھا چکے ہیں یہ لوگ بلکس بانوں کے لئے سارے مسلم کھڑے تھے تو کیا یہ بھی ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں مسلم تو مسلم تو ہندو بھائیوں کے لئے بھی کھڑے ہوئے ہیں اس میں کوئی ہندو مسلم کی بات نہیں ہے ہر مدے پہ مسلمان کھڑا ہوئے ہیں ہر مدے پہ جو ویسے سیکولر لوگ ہیں اس دیش سے محبت کرنے والے کانون کو ماننے والے وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں لیکن آپ لوگ نہیں کھڑے نہ اس دیش کا جو نفرت پھیلانے والے لوگ ہیں وہ نہیں کھڑے جو اس دیش کو محبت چلانے والے ہیں اس دیش کو کانون کو مانتے وہ سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں نفرت وہ ہمیشہ سے رہے ہیں جن کی مانسکتہ یہی رہتی ہے کہ ہندو مسلم کی بات کرو اور دو منظر مسجد کی بات کرو اور ایسے جو ہے ہتیا کرا دو اس کے نام پر میں یہ کہہ رہا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے